اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین جھنگ قدیم شہر ہے اور قدیم شہر میں جو ہے وہ رہائشی جو منصوبیں وہ بہت سارے جو ہے اس کا آغاز ہوئا ہے بہت عرصہ گزر گیا تھا لیکن رہائشی منصوبیں جو ہے وہ آغاز اس کا نہیں ہو پایا تھا لیکن اب جو ہے وہ جھنگ میں اس وقت بڑی کمپیٹیشن کی فضاء ہے میں اس وقت جا رہا ہوں آج جھنگ ریزیڈنشیا جو ہے اس کی سائٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں ریزیڈنشیا جو ہے یہ رہائشی منصوبہ اسے عوام کے لیے جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور جھنگ کے رہائشیوں کے لیے یہ جیسی خوشکبری ہے اس کو وہاں جاکھیں ہم دیکھیں گے چیک کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے لیکن جو مجھے سب سے سہلے جو یہ میں نے دیکھا کہ میں کچھری سے یہاں پر آ رہا تھا راستے میں مجھے پھر دو و نے چہار موٹ میں گے اور میں یہاں پہنچ گیا دارو سکینہ روڈ بلکل آپ کے شهر کے پاس قریب ہے دارو سکینہ اجھا ہم گے دارو سکینہ روڈ جنگ رہا buld30 takiittown کے آغاز میں ج سیا ریزیڈنشیا ہے کیا کیا سہولتے ہیں تو آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں ق politik مح dallے کے لیے کہ وہاں آج کیا جو ہے وہ عوام کو یہاں اس رہائشی منصوبہ میں سہولتے ہیں کیا کیا ہو سمی باقی بہت سارے منصوبے جو ہے وہ بھی یہاں پر اس کا آغاز ہوا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان سے ہٹھ کے اس منصوبے میں کیا کوئی نئی چیز ہے جو یعنی کہ ہمیں جیدہ اس کی طرف جو ہے وہ کیج کر لانا سکتی ہے یہاں آپ کو کیا ریٹس ملیں گے کتنا مرلے کا یہاں پر فلوٹس ہے کیا کھڑی ہوئی ہے یہاں پر فلوٹس کی جو چلیں آگے چل کے آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں جو ہے وہ ایک بڑا رہائشی منصوبہ جو ہے اس کو آغاز ہوا ہے اور یہ جو رہائشی منصوبہ ہے اس میں کیا کیا سہولتے ہوں گی اور یہاں پر یہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ شہر کے بالکل قریب ہے سیٹلے ٹاؤن جو ہے اس کا یہ علاقہ ہے اور تقریباً دو سے چار پاس منٹ لگتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں ہمیں جو ہے وہ دارو سکینیا روڈ کینال روڈ سے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہاں پر میں بتاتے چلوں کہ یہ ٹھنگ ریزی گنشیا کے نام سے یہ رہائشی منصوبہ اس کا آغاز کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو اس منصوبے کا آغاز کرنے والے وہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس منصوبے کا بقیادہ طور پر آغاز کیا ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ رہائشی منصوبہ آپ کے لئے کتنا مفید ثابت ہوگا ہمارے ساتھ زیغم عباس خان موجود ہیں essential سے بات کرتے ہیں سیخم بھائی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بہت سارے منصوبے جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے رہائشی منصوبے بہت سارے مطلب پہلے جنگ میں جو ہے اس طرح سے نہیں تھے منصوبے اس کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن اب جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور اچھی بات ہے پچھ آئیں دے کمپیٹیشن کی فضا تو ہے لیکن ایسے میں آہ کمپیٹیشن کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شہر جو ہے وہ ایک خنس کے رہ گیا تھا ایک مطلب جو ہے وہ ہم لوگ شہر سے باہر آہ نکل نہیں پا رہے تھے اب یہ جو منصوبہ ہے بہت سے آپ کی کمپیٹیشن میں بھی رائٹ لیفٹ پہ بہت سارے جو ہیں وہ آہ ہاؤسنگ جو آہ کیا والے سے اگر ہم بات کریں کلونیا ہے یا مطلب پروجیکٹس ہے اس کا آغاز ہوا ہے یہ دو سو اکڑ سے آپ لوگوں نے آغاز کیا ہے مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو رن کرنے جا رہے ہیں اور بھی اس کے ساتھ ساتھ پاتیس پروجیکٹس کے ہے اس کا بہت ساتھ پاسٹا کے نام سے کس طرح سے آپ کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں جنگ میں یہ جو پوڑیکٹ آیا ہے اس جیسے پوڑیکٹ ابھی تار کیونکہ میں لاہور اور اسلامباد میں کام کر رہا ہوں ایک ٹائم سے مجھے کوئی اٹھارہ سے بیساہوں میں میں جب جنگ آتا تھا تو مجھے یہاں پی کوئی اسے پوڑیکٹ نظر نہیں آتا تھا جو جنگ کی رائشیوں کی جو ہے وہ ترجمانی کرے یا ان کے لیے کچھا پروجیکٹ کو توجہ حاصل کرے وہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ سہولیات ہوں فسیلٹیز جو اسلامباد یا لاہور میں ہوتے ہیں تو یہ تقریباً یہ جو جھانگ ریز دنشہ پروجیکٹ آیا ہے تو اس کے جو سی او ہیں یا اس کے جو ہونر ہیں تو ان کی دو سال ڈیر سال کی کاوش کے بعد ایک اچھے دیزائنر نے اس کو دیزائن کی ہے اور اس کے باجہ میں نے اس کی دیزائنگ دیکھی اور یہ لوکیشن جس جگہ موجود ہے داروک سکینہ روڈ جو ہے اس سے ہوتے ہوئے آپ یہاں سیٹا ٹاؤن پہنچیں گے یہ دو سو کنال پر ہے یہ یہ دو سو کنال پر ہے اور اسی طرح کے باقی بہت سارے پروجیکٹ ہیں ان کا جو اصل ہے وہ کہی مربع میں یہ پروجیکٹ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیوہ ہیں اس کا آغاز اس طرح کر رہے ہیں تاکہ اگر جو اس علاقہ کے قریبی جو حیشی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے مستفید ہوں گے اسی طرح اس طرح کے اور بھی پروجیکٹ ہیں وہ بھی ان سے پھوچھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بجلی گیس پانی اور باقی جو سوکتے ہوتی ہیں پارک ہونا چاہیے یہ چیزیں تو روٹین میں ہیں اس سے ہٹ کے کوئی نئی چیز کیا ہے جی بالکل اس سے ہٹ کے جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کم از کم کوئی آرٹ کنال پر کمیونٹی سنٹر دینے جا رہے ہیں جس کی بیسمنٹ پر اس میں ہمیں جو ہے ہم پلی لینڈ دینے جا رہے ہیں بچوں کے لیے اور وہاں پر جیم ہے اور جیم کے ساتھ جو ہے یہاں پر ایک میمان کھانا جو ہے گیس پرومت آئے وہ ہم لوگ ایک جو ہے انٹرڈیوز کروا رہے ہیں چیز اور اس کے جو روف ٹاپ ہے اس پر ہم لوگ اس جو یہاں پر کمیونٹی ہوگی ان کے لیے اگر کوئی پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں چوٹا موٹا کوئی سو بندے گا تو اس کے لیے ہم وہ ارینجمنٹ پی دیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پر دوسرا میرا پر سوال ہے کہ یہاں پر جو ایک کوئی 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 کیا جائے گا جی بالکل فوڈ سٹریٹ سب سے پہلے ہی ہے کہ ایک جو ہرا پیلا کارنر ہے اس پر دسکچن سٹارٹ ہو چکی ہے اور وہ ایک باکستان میں ایک جو ہے بڑی نون جو ہے وہ فوڈ چین ہے وہ لوگ یہاں پر وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے چھ ماہ کے اندر اندر یہاں پر وہ نظر آئے گی اور اس کے بعد جو ہے ایک کم اس کم دو سے تین کنال پر مجھتے مل ایک جو ہے ڈپارٹمنٹل سٹور وہ بھی ابھی اس کی دسکچن سٹارٹ ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں پیسے ہیں آپ کے باس اور پیسے پڑھ رہے ہیں تو اس جگہ پہ نا پیسے انویسٹ کریں جہاں آپ کے پیسے بانڈ ہو رہے ہیں پیسے آپ یہ سوچیں کہ یہ پانچ سال میں یہ پروجیکٹ ہمیں بڑا خائمہ ہوگا اور رہائش ہی نہیں لکھیں ہم نے رہائش کے لیے جو ہے وہ یہ ایسے جو مرسومے ہیں اس میں ہم لوگ جب کوئی پروپرٹی خریدتے ہیں اس سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ رہائش اختیار کریں رہائش اختیار کرنی ہے لیکن رہائش اختیار اس جگہ پہ ہم کو مدد بگر کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آگلے پانچ سال میں عبادی نہیں ہوگی یا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ اکرام جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اس کی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت تر کنسکشن جاری ہے لوگوں نے یہاں سے پرارٹ ابھی سے پریدنا شروع بھی کر دی ہیں اور یہاں پہ تیزی سے کام بھی جاری ہے اور یہاں پہ ان لوگوں کا جا میں پوچھا ہوں اس کا کہنا سا جی کہ آپ ابھی خریدیں ابھی اپنا قبضہ لیں اپنی ریجرسلی کروائیں انتقال کرائیں اور لیں یعنی کہ یہ دیکھیں اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پائل بنوائیں یہ کریں وہ کریں اتنی کسٹوں یہ کسٹوں اچھا ان سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ خریداری کا کیا پروسس ہوگا اچھا زیگا بھائی مجھے یہ بتائیں پر مرلاک کتنے کے آپ کو پروک دیں گے بیسی کلی تو ہم کیش پر یہ دے رہے ہیں نون لاکھ پر مرلا کے حساب سے ہم لوگ یہاں پہ اس میں چیٹے گری پانچ مرلہ دس مرلہ کنال ہے اور کمرشل بھی چار مرلہ اور دس مرلہ کی وہ بھی وہی ریٹ ہے ہاں کمرشل کا ریٹ بیس لاکھ پر مرلہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگ ابھی گھر بنائیں اور ابھی اپنی ریایشت آپ کو شارٹ کر سکتے ہیں اور چیز میں ایڈ کار دوں کہ ہم لوگ ابھی سے آپٹیکل کیبل جو ہے وہ ہم لوگ ساتھ ساتھ بیچھا رہے ہیں سب کچھ انڈرگراؤن ہے اور ایک آپ کو یہ جو جھنگ دلشیاں کا پروجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹریٹ کی بھی سولت ہوگی جی ملکل یہ تو جھنگ میں اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہے نہیں اگر اور دوسری واج یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہے اسلامباد اور لاہور اگر کسی شخص کے پاس اکھٹے پیسے نہیں ہیں یعنی کہ پانچ مرلے کا اگر پروٹ ہو تو نو لکھ سے آپ سے کتنے میں پڑ گیا اسے جی پانچ مرلے کا اگر اکھٹے پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے پھر کیا آپ کو پیسے نہیں ہیں جی بلکل اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ففٹی پرسینٹ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ہم ان کو آٹھ ماہ نو ماہ کا ٹائم ہم دے سکتے ہیں دیکھیں لمبی چوڑی جو ہے نا کسٹوں میں اگر ہم جائیں تو پیسے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آٹھ نو پرسینٹ ڈاؤن پیمنٹ میں اور باقی جو ہے وہ اپنی انسٹرولمنٹ ایک سال کی بنا لیں آٹھ نو دس مہینے کی بنا لیں اور اپنا قبضہ لیں اور جو ہے وہ تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہوں تو ناظرین میں یہاں پہنچا اور میری کوشش تھی کہ آپ کو جو ہے اس پوراچک کے حوالے سے اگاہ کیا جائے جگ ریزیڈنشیا جو ہے وہ آنے والا جو ہے وہ یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر پیرڈائز کا جو منصوبہ تھا رہا شریف اسے گافی لوگوں نے پسند کیا حالانکہ ابھی تک اس طرح سے یہ وہ سہوتیں اس میں ابھی تک نہیں دی گئیں لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اس سے پڑھ کر دینا شاہ رہیں تو یہ بھی اس سے اچھا آپ کو جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہوگا تو پھل وقت مجھے اجازت دیں اور یہ جو لوکیشن ہے وہ بہت بھی قریب ہے آپ کو مطلب کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اکرام یہاں پر تھوڑا ہم زوم ان کریں گے وہ قریب دیکھیں جی تو یہ آپ کو پامویلہ نظر آ رہا ہوگا وہ جو گھر نظر آ رہے ہمیں ہوں وہ پامویلہ کے شفتار جو ہے وہ پیرڈ آئیت ہے اور یہ ہم یہاں پر ڈالو سکھیلہ روڈ بہت قریب ہے شہستی تو ہم یہاں ڈالو سکھیلہ روڈ بہت قریب ہے اس سے آگے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور صرف دو سے چار منٹ میں ہم یہاں پر پہنچ جاتے ہیں کوئی یہاں پہ اسکورٹی کی انتظامات جو ہے بڑے پھولکے گئے ہیں یہاں پہ اسکورٹی کیمرہز لگائے گئے ہیں سڑکے جو ہے وہ بڑی اچھی ہیں اور یہاں پہ گارز معجود ہیں پارک بچوں کی کھیلنے کیلئے یہاں پہ بڑے اچھیں انتظامات ہیں اور یہاں پلے لینڈ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں ایک رہش کے لئے جو ہے وہ ایک جچی جگہ ہونی چاہیئے تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک رائٹ ہوتی ہیں تو ناظرین کلوقت مجھے اجازت دیں اور ان کے ساتھ رابطے کے لیے میں ایک نمبر جو ہے وہ دے رہا ہوں آپ کو اس نمبر پر ان کو مال کر سکتے آپ تاکہ آپ ان لوگوں سے جانس ایسیدنسوں والوں سے رابطہ دیں کلوقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہن شکریہ اللہ آف